بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حکومت پریشان ہے عوام حیران ہے اور تحریک انصاف کی جان میں جان ہے یہ کیا چکر ہے بلکہ یہ کیا گھن چکر ہے جناب چکر یہ ہے کہ اس وقت خبریں یہ ہیں کہ بنی گالا میں تزین آرائش ہو رہی ہے رینویشن ہو رہی ہے اور جو خبریں آپ کئی دنوں سے دیکھ رہے تھے ویڈیوز میں کوئی صافی ذکر کر رہے تھے کہ تزین آرائش چل رہی ہے بنی گالا میں کچھ کام ہو رہے ہیں تو اس کے بعد جیمگوئیں شروع ہو گئیں کہ جی کیا ہو رہا ہے پھر ستائیس اگست کی تاریخ بھی آ گئی ستائیس اگست کے بعد اب بہت سی باتیں اور ہو رہی ہیں جس طرح عمران خان صاحب کے لہجے میں آپ تبدیلی دیکھ رہے ہیں تو بہت سی چیزیں کٹھی ہو گئیں جس کی وجہ سے حکومت بہت زیادہ پریشان ہے حکومت کے اندر استیفوں کی باتیں ہو رہی ہیں استیف آ بھی رہے ہیں تیار بھی ہیں یہ سب چل رہا ہے اب اصل میں ہوا یہ ہے کہ بنی گالا میں یہاں تک ہوا کہ یہ خبریں بھی ہیں کہ جی عمران خان سے پوچھا گیا جی پردوں میں کیا کرنا ہے یہاں تک ہی نہیں تھی ڈیٹیل ڈسکس ہو رہی ہیں لوگ جاتے ہیں جی رینویشن ہو رہی ہے تو آپ بتائیں کس طرح سے تو انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کہا میری اہلیہ سے بات کر لیں بشرا بی بی سی ان سے پوچھ لیں کیا کرنا ہے کیا نہیں اب بنیادی چیز یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب نے بھی بڑی دیر بعد جیل سے رہا ہونا ہے تو اس کی کیا ضرورت ہے ان سب رینویشن کی کیونکہ اگر بنی گالا کا گھر آپ دیکھیں کیونکہ میرا وہاں جانا ہوا جب عمران خان صاحب کو انٹریو کرنا تھا تو وہیں جا کر ہم نے اسلامباد میں ان کی رہائشگاہ پر انٹریو کیا تھا تو اس کا ایک وہ حصہ ہے جو سیاسی طور پر لوگ ملنے آ رہے ہوتے ہیں آپ اس کو آفیس کہہ لیں اور پیچھے پھر جا کر ان کی رہائشگاہ ہے گھر ہے تو رقبہ کافی بڑا ہے لیکن گھر بڑا سادہ سا ہے اور عمارت بھی بڑی سادہ سی ہے اور وہاں ہر وقت ایک ٹوٹ فوٹ کا عمل سا ہوتا ہے پائپس خراب ہو رہے ہیں سیمنٹ گر رہا ہے پینٹ خراب یہ وہاں پر اکثر آپ کو نظر آئے گا تو اس لئے اسے بڑا سادہ سا ہے لیکن جس طرح وہ گھر ہے عمارت ہے اگر آپ اس میں کچھ بھی رینویشن کریں گے یا کسی بھی بلڈنگ میں کرتے ہیں تو کچھ عرصہ کے بعد کوئی چیز ہے چند سال بعد کچھ ہے کچھ مہینوں کے بعد آپ کو دوبارہ ضرورت پڑھ سکتی ہے تو کیا ضرورت ہے اس طرح کے رینویشن اور یہ سب کرنے کی جب مران خان صاحب نے بھی رہائی نہیں ہونا یا ان کی رہائی کا بھی پتہ ہی نہیں ہے تو یہ سب کیا چال رہا ہے کیوں ہو رہا ہے کیوں یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ جی عمران خان صاحب ستائیس اگست تک رہا ہوں گے یا تاریخ آ جائے گی اور وہ تاریخ دس بارہ دن پندرہ دن سے آگے کی نہیں ہوگی یہ خبریں بھی ہم نے آپ سے شیئر کی کہ قامت احدہ میں رپورٹ بھی پیش ہونی ہے پہلے ہی قامت احدہ کے ورکنگ گروپ نے کہہ دیا کہ عمران خان کو کمپنسیٹ کیا جائے جس طرح سے ان کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے گئے ہیں تو مین جو مقدمات بنائے گئے تھے وہ سب ختم ہو چکے ہیں جس میں عدد کیس ہے جس پر یہ بھی خبریں ہیں کہ عمران خان سے معافی مانگ گئی ہے اس کے ساتھ سائیفر کیس ہے توشہ خانہ کیس ہے اب یہ جو کیس ہیں یہ بس ایسے تھوڑا سب لٹکانے کے لیے چیزیں جو ہیں وہ کچھ جس کو سویل بڑائیج صاحب نے کھچڑی کچھ نہ کچھ پک رہی ہے وہ پوری طرح تیار ہو جائے شاید اس کے لیے اب ظاہر ہے کہ ایک تاثر ہوگا کہ جی ڈیل ہوئی ہے ڈیل کے تحت عمران خان آ رہے ہیں اگر ڈیل کرنی ہوتی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں اور یہ آپ کنفرم کر لیں گے یا کچھ رس کے بعد چیزیں اور مزید کنفرم ہو جائیں گی کہ عمران خان کو گرفتاری سے بہت پہلے ہی ڈیل افر ہو رہی تھی کہ جی آپ باہر چلے جائیں بلکل ڈیل کی کوئی تاثر نہیں آئے گا الیکشنز ہو جانے دیں اس کے بعد آ جائیے گا یہ بہت پہلے کی بات ہے اور الیکشنز ہو جانے عمران خان اس وقت نہیں گئے پھر اس کے بعد جس طرح کی کیسز بنائے گئے ہر طرح کا ایک ذاتی زندگی پر بہنوں کے خلاف مقدمات عدد کا مقدمہ یہ آج تک کسی پر نہیں بنا عالم اسلام میں کسی پر نہیں بنا پھر آپ دیکھیں کہ یہ کوئی غدار ہیں وہ سائفر کا کیس بنایا مالی طور پر کرپٹ ہیں وہ توشہ خانہ کا بنایا وہ گھڑی کا اور وہ سب سب ختم ہو گیا جب آپ دیکھیں نا اب القادر ٹرسٹ رہ گیا ہے سوچئے ذرا وہ تو گھڑی کا مقدمہ فارغ ہو گیا القادر ٹرسٹ تو پھر ایک انیورسٹی کا کیس ہے وہ بھی ٹرسٹ ہے جس میں عمران خان کی ذات کا کوئی لینہ دیرہ نہیں وہ اس سے نافائدہ اٹھا سکتے ہیں کچھ بھی نہیں وہ ایک انیورسٹی ہے اسلام کی انیورسٹی اس کا کیس آپ دیکھئے سنم جاوید ایک ٹیسٹ کیس ہے کہ یہ تو کسی صورت نہیں رہا ہو سکتی تھی اب آلی حمزہ صاحبہ ہیں وہ بھی آنے والے دنوں میں دیکھئے وہ رہائی کا پروسس شروع ہو چکا ہے اب بھی کچھ لوگ گرفتار ہیں یا چند گرفتاریاں ہو جاتی ہیں جس طرح روح فسن صاحب کی دیکھیں احمد بقاس جنجوہ کی دیکھیں انٹرنشنل کارڈینیٹر لیکن جس رفتار سے اب گرفتاریاں ہیں اس سے دس گناہ رفتار سے رہائیاں ہیں یا رہائی کے معاملات ہیں کورٹ لکپت جیل میں شاید ہی کوئی رہ گیا ہو کارکن چند دیکھوں لاہور میں اڈیالا جیل میں پھر رہائی کی خبر ہے ابھی پسلے چوبیس گھنٹے میں رہائیوں ہوئی ہیں اڈیالا جیل سے بھی کارکنوں کی تو رہائی کا عمل تیز ہے اور عبران خان کی جو پہلی شرط تھی وہی تھی ہی ہے کہ کارکنوں کو رہا کیا جائے پھر یہ کیسز ختم ہو اور منڈیٹ کی واپسی ہو اب کیسز تو عدالتوں میں ہیں ابھی القادر ٹرسٹ میں نیاب کیس میں بھی آٹھ اگس تک کی تاریخ دی ہوئی ہے اور وہ ججز ہیں یعنی وہ ججز ہیں جو ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں اور چیپ جسٹس عامل فاروق جن کے خلاف عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ میرے کیس نہ سنے وہ اب کیس نہیں سن رہے ہیں ان پر اعتراض کر دیا گیا تھا اب وہ کیس نہیں سن رہے ہیں تو بڑے واضح اشارے ہیں بہت واضح چیزیں نظر آ رہی ہیں عمران خان کا لہجہ آپ دیکھ رہے ہیں بدل گیا انہوں نے پھر سے مذاکرات کی بھی بات کی اب یہ خبر بھی ہے کہ محمود خانہ چگزئی صاحب وہ اب پیغام بھیج چکے ہیں اور خاج عاصف کے ثرور نواز شریف کو پیغام جا رہا ہے اور ہر جماعت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں انہیں پیپلز پارٹی بھی اور نون لیگ بھی اب یہ محمود خانہ چگزئی صاحب یہ کام کرنے جا رہے ہیں اور جو کہہ رہے ہیں کہ حکومت ہم کسی طور پر بھی نہیں چلنے دیں گے حکومت میں اب بھی یہ سوچ ہے کہ ابھی بھی نکل سکتے ہیں تو نکل جائیں بہت سے لوگ نواز شریف کو مشورہ دے رہے ہیں کہ یہ کہیں نہ کہیں کھل جانا ہے سارا کچھ اور سب کو پتا ہے کہ آسمین راشد سے آپ ہارے ہوئے ہیں پتن کی رپورٹ بھی آ گئی ہے تو استیفہ دے دیں یا کچھ دیں نواز شریف صاحب اس وقت ہی جب رجیم چینج ہو گیا تھا اس کے بعد الیکشنز میں جانا چاہتے تھے اور تقریروں میں بھی مریم صاحبہ نے اس کا اظہار کیا تھا تو ابھی بھی اندر یہ سوچ ہے جس طرح میاں جوے لطیفے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے ہمیں تو زبردستی بٹھایا ہوا ہے ہمیں تو زبردستی رہا گیا ورنہ یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا تو اب انہوں نے دیکھ لیا کہ ملک چلنے ہی رہا ہے ان سے معیشت بھی برا حال ہے آگے آئی ایم ایف کی شرائط اور سخت ہو رہی ہیں چین سے اب بقاعدہ منت سماجت شروع کر دی گئی ہے آخری کوشش ہے کہ کسی طرح سے رول اوبر زیادہ ہو جائے بیس ارب ڈالر ہم نے سال میں دینے ہے تو مشکلات بہت زیادہ ہیں اور ان سے کچھ بھی نہیں سمجھا تو اس سے پہلے کہ بالکل سب کچھ ہی بیٹھ جائے اور لوگوں کے ہاتھ ان کے گربانوں تک پہنچے اس سے پہلے کوئی راستہ نکل آئے تو اب دیکھتے ہیں کہ بیمود چگزی صاحب اور یہ سب گفتگو کی ساتھ تک ہوتی ہے اب اس کے ساتھ کیا عمران خان صاحب اسی میں یعنی دسمبر کی جو بات ہی جا رہی ہے کہ اسی پارلمنٹ کے ہوتے ہوئے اس میں حکومت لے لیں گے یا نئے الیکشنز کی طرف جائیں گے اصل کہانی تو اب یہ ہے اب وہ بات عمران خان کی رہائی کے بعد ہوگی یا سب کچھ پہلے تیہ ہونا ہے یہ بھی ایک بڑا سوال ہے بہت عرصہ پہلے بھی یہ خبریں آئیں تھیں کہ عمران خان کو پہلے بنی گالا رکھا جائے گا تاکہ ایک دم وہ جو پوری قوم باہر نکل آئے گی اور کہتے ہیں جی ساری سر ہوں گے کے پیسے بھی لوگ آ جائیں گے بلوچستان سے سندھ سے کراچی سے لے کر پورا پنجاب سب لوگ نکل آئیں گے اور ساری سر ہوں گے تو یہ پوری ایک دنیا میں ایک امپریشن اور طرح کا جائے گا وہ نہ ہو بس آہستہ آہستہ چیزیں ہوں جس طرح بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تاریخ آنے لگ گئی ہے 27 اگست کی اچھا جی رہائے ہو جائے گی بنی گالا میں سوائی شروع ہو گئی ہیں باقی لوگ رہا ہو رہے ہیں تو آہستہ آہستہ لوگوں کو پتہ چاہتا رہا ہوں کہ ہاں جی رہا ہو رہے ہیں وہ ایک اچانک کتنا بڑا امپیکٹ تھا کہ نہ آئے کہ وہ ان کو یہ بھی پہلے کہا گیا کہ آپ بنی گالا چلے جائیں بہت پہلے ہی اور آپ بس وہاں پر نظر مندی رکھیں کوئی سیاسی ایکٹیوٹی نہ کرے کچھ نہ کرے یہ نہ کرے وہ تو عمران خان صاحب تو جیل میں بیٹھ کے سیاسی ایکٹیوٹی شروع کی ہوئی ہے لوگوں سے ملتے ہیں اچھا آگے کا الہم لبتاتے ہیں مخصوص نشستوں کا ان سے تیہ ہو رہا ہوتا ہے ابھی سینٹ کے الیکشنز کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہے یہ سب کچھ تو بنی گالا میں وہ کیسے مان جائیں گے تو وہ جو بھی ہو رہا ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کی ٹرمز پر ہو رہا ہے اس کے ساتھ یہ ماننا پڑے گا عمران خان صاحب کے ناغذین بھی کہتے ہیں جی اتنے مضبوطہ صاحب کا مالک ہم نے نہیں دیکھا اور جو کچھ ہو سکتا تھا کسی پلٹیکل لیڈر کے خلاف وہ سب کر لیا گیا اور آخری ہر بار یہ سوچا گیا کہ جی اس کی جب اہلیہ کو اس عورت کو باپردہ عورت ہے اس کو جب جیل میں ڈالیں گے تو پھر یہ ٹوٹ جائے گا پھر کہے گا اچھا یہ تو اب حد ہو گئی ہے اس قدر کوئی نہیں گر سکتا یہ نہیں ہو سکتا عدد کیس بنائیں گے تب گر جائے گا نہیں جناب پھر کوئی کتاب لکھوائیں گے کوئی خاتون کو سامنے لائیں گے فلان سکنڈل لائیں گے نہیں کوئی بات نہیں بنی اور یہ بات بھی ہوئی کہ جی تین دفعہ مذاکرات حامد میر صاحب نے کہا کہ ابھی شاہزب خان زلدہ کے شو میں کہ دیکھیں ساری باتیں نہیں ہو سکتی میڈیا کوئی اتنا آزاد نہیں ہے اب میں کہوں کہ جی مران خان کو تین دفعہ مذاکرات ہوئے تین دفعہ مران خان نہیں سیبوٹاج کر دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مران خان اس طرح کی ڈیل نہیں مان رہے تو وہ اپنی شرائط پر بات چیت آگے بڑھانا چاہتے ہیں تب وہ اس طرح بڑھ رہی ہے ایک اور کیس جو بڑا ہائلائٹ ہوا عظمہ بخاری صاحبہ کہ کوئی نازیبہ ویڈیو اس طرح سے کی گئی اور بہت شرمناک ہے جو بھی اس طرح سے کرتا ہے نہیں کرنا چاہیے مگر اب ہوا یہ ہے کہ عظمہ بخاری صاحبہ کے وکیل کی طرف سے کہا گیا ایف آئی کی طرف سے کہا گیا ہمارے پاس کوئی ثبوت ہے نہیں یا ہمیں کوئی ثبوت دکھائے نہیں گئے کوئی ثبوت پیش نہیں کیا گئے اب یہ ایک عجیب بات ہے کہ ثبوت ہے نہیں خود ماند رہے ہیں مارے پاس نہیں ہے یا وہ ویڈیو نہیں ہے کچھ نہیں ہے تو پھر آگے کیس اب کیسے چلے گا یہ بھی ایک عجیب بات ہے تو بہرحال یہ بھی ایک چیز کیونکہ عظمہ بخاری صاحبہ اس پر بہت زیادہ پریس کانفرنس کر رہی تھیں بہت کچھ کہہ رہی تھیں اور یہ کسی کی بھی کوئی ویڈیو اس طرح سے کیونکہ یہ تو اب دیکھیں عمران خان صاحب کے بارے میں اس طرح آوڈیو ویڈیوز اور پتہ نہیں کیا کیا بنایا گیا اور لوگوں کا تو یہ تو بہت عرصے سے ہم دیکھتے ہیں نونڈی کی طرف سے آوڈیوز کا سہارا ویڈیوز کا مرحیم صاحبہ خود کہتی نہیں مرحیم صاحبہ یہ جو سلسلہ جس طرح سے شروع ہوا یہ بڑا ہی شرمناک ہے کسی بھی شخص کے خلاف پھر وہ خاتون ہو پھر سیاستدان جس کو لوگ جانتے ہیں اس کے بارے میں اس طرح سے ہوتے ہیں یہ بڑا شرمناک ہے اس طرح کا کوئی بھی کام تو ہمیں اس کو ضرور کنڈین کرنا چاہیے لیکن پھر ساتھ اب یہ ہے کہ جب عدالت میں آپ جا رہے ہیں تو کمس کم ثبوت آپ کے پاس ہوں تو پھر آپ بات کریں گے اگر ثبوت آپ نہیں پیش کر سکیں گے تو اجازت دیجئے اللہ حافظ